السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ سوالات ہیں جس کے جوابات پیش خدمت ہیں پہلا سوال ایک بھائی نے یہ کیا ہے کہ ان کے دوست نے کہا ہے کہ جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز نہیں ہوتی تو کیا ہے اس کا مسئلہ واضح کریں دیکھئے مسجد میں قبر بنانا تو جائز نہیں ہے اسلام میں قبر قبرستان میں مسجد میں صرف عبادت لہذا نئے سیرے سے مسجد کے اندر لاکر قبر بنانا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے لیکن پہلے سے قبر مسجد کے باہر تھی مسجد کا جو حد تھی صفے بننے کی اس سے باہر تھی مسجد میں مسجد سے قبر بعد میں مسجد توسی ہوئی تو قبر اس کے اندر آگئی تو اب اس میں کوئی خصور نہیں ہے اس میں کوئی خصور نہیں ہے کسی کا اور اس میں نماز نہیں ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے شرط یہ ہے کہ اس قبر کو گھیر دیا جائے دیواروں سے کہ نماز پڑھتے ہوئے قبر نظر نہ آئے باقی نماز ہو جائے گی یہ کہنا کہ نماز نہیں ہوگی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے عام طور پہ شہر کے اندر جو قطب شاہی مسجدیں ہیں پرانی مسجدیں اس میں ایسا ہے مسجدوں میں ایک طرف کہیں نہ کہیں قبر ہے ایک قبر دو قبر یہ دراصل قبریں مسجد کے حدود سے باہر تھیں بعد میں جو ہے جب مسجد کی توسی ہوئی تو وہ قبریں مسجد کے حدود کے اندر آگئیں یا کم سے کم وہ جہاں تک صفے لگتی تھی اس سے ہٹکے تھیں وہ قبریں بعد میں جو ہے صفے اس سے آگے تک لگنے لگیں جیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے تو اس وقت کی بنائی ہوئی یہ قبریں ہیں اب جو ہے وہ قبریں بلکل مسجد کے حدود میں آگئیں بلکہ صفوں کے بیچ میں آگئیں تو اب اس میں کوئی قصور نہیں ہے جس وقت وہ بنائی گئی تھی اس وقت وہ مسجد کی حد نہیں تھی آج جو ہے مسجد کی جب توسیح کی گئی تو وہ خود بخود اس کے اندر آگئیں آج اگر الگ سے قبر بنائی جا رہی ہے صفوں کے بیچ میں تو وہ ناجائز ہو جائے گا وہ صحیح نہیں ہوں گا تو لہذا یہ خود بخود یہ قبریں درمیان مسجد میں آگئیں اسی لیے کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جائے گی نماز کے لیے میں شرط بتایا کہ ایک دیوار ہو کم سے کم کہ قبر پہ نظر نہ پڑے ہماری چاہے سامنے ہو وہ قبر لیکن بیچ میں اگر دیوار آگئی تو نماز صحیح ہو جائے گی بعض لوگ کہتے ہیں ابھی بھی صحیح نہیں ہوگی تو سوال یہ ہے کیوں صحیح نہیں ہوگی ایک دیوار تو کافی ہے کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جو قبرستان سے بلکل لکے ہیں مسجد اور قبرستان کے بیچ میں خالی مسجد کی ایک دیوار ہوتی ہے قبلے کی طرف جو دیوار ہوتی ہے اگر یہ کہیں کہ وہ دیوار بھی نا کافی ہے اب نماز ہی نہیں ہوگی مسجد میں قبر ہے تو پھر یہ جو مسجدیں ہیں جو قبرستانوں سے لکے ہیں اس میں جو پانچوں وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں ایک نماز بھی نہیں ہوگی کسی جبکہ کوئی مفتی کوئی فقی ایسا نہیں کہتا ایک دیوار کا اگر آر آ گیا تو کافی ہے مسجد نبوی میں پہلے مسجد نبوی اور جنت البقی میں کافی فاصلہ تھا کئی گلیوں سے گزر کے جنت البقی پہنچتے تھے اب تو مسجد نبوی مکمل طور پر جنت البقی سے جا کر متسل ہو گئی لگ گئی اور بھی آگے بڑھنے والی ہے حدیث میں ہے قیامت قریب آئے گی مسجد نبوی کی صفحیں احد پہاڑ تک جائیں گی تب تو پورا جنت البقی قبرستان بیچ مسجد نبوی میں آ جائے گا خیر جب وہ ہوگا تب ہوگا لیکن ابھی اس وقت تو پوری سفیں جنت البقی کے دیوار تک لگتی ہیں قبرستان میں اور مسجد نبوی کے بیچ میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ رہتا ہے تو کیا نماز میں ہی ہوگی کیا بات کر رہے ہیں یقیناً نماز ہوگی مسجد نبوی میں اور بہتر سے بہتر نماز ہوگی اور مسجدوں کے مقابلے میں کیونکہ وہ مسجد نبوی ہے تو ایک دیوار کا آر اگر آ گیا تو کافی ہے تو جن مسجدوں میں قبر آ گئی بیچ میں توسی کرنے کے بعد دیوار سے اس کو گھیر دیں اس کے بعد اس کے چاروں طرف نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ پشاپ کے قطرے جسم پر لگتے ہیں تو گناہ ہوگا جواب یہ ہے کہ اسلام نے پاک رہنے کا حکم دیا ہے تو جب پشاپ کے قطرے لگے چاہے کپڑوں پہ یا جسم پہ تو آدمی ناپاک ہو گیا اتنا حصہ تو اتنا تو گناہ ہوگا جتنا جلدی ہو سکے آدمی اس کو پاک کر لے ساپ کر لے تاکہ وہ ناپاکی سے نکل کر پاکی میں آجائے آگے یہ پوچھا ہے کہ اگر لگ گیا کپڑے میں یا جسم میں اور اگر سوک گیا نظر بھی نہیں آ رہا ہے تو پاک ہو جانا چاہیے جیسا کہ زمین پہ اگر پشاب لگ گئی اور اگر سوک گئی زمین خوشک ہو گئی کوئی دھبا بھی باقی نہیں رہا تو پاک ہو جاتی ہے اسی طرح جسم بھی ہونا چاہیے زمین کو ہم دھو نہیں سکتے نچوڑ نہیں سکتے اور زمین کے اندر جذب کی صلاحیت ہے نجاست پوری اندر جذب کر لیتی ہے اور اوپر دھوپ کی تمازت سے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو گئی دھبا بھی ختم ہو گیا تو اب پاکی کا حکم لگا سکتے ہیں جسم کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور جسم اور کپڑے کو دھویا جا سکتا ہے نچوڑا جا سکتا ہے پانی کے ذریعے اسی لئے کپڑوں کا اور جسم کا حکم الگ ہے اور زمین کا حکم الگ ہے ایک کا دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے تو لگ گیا تو دھونا بارحال ضروری ہے اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ ازان کے وقت بیت الخلا جانا کیسا ہے تو جواب یہ ہے کہ ازان کا احترام کرتے ہوئے بیت الخلا جانے سے رکا جائے یہ بہتر ہے اور ثواب کا باعی سے لیکن کبھی کبھی آدمی کو بیت الخلا جانے کا تقاضی شدید ہوتا ہے بہت آدمی جلدی میں ہوتا ہے تو ایسے میں حکم یہ ہے کہ چلا جائے لیکن اندر بیٹھ کر ازان کا جواب نہ دے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالے اللہ اور اس کے رسول کا یا کوئی ذکر کا خاموش زبان بن کر کے ضرورت سے پاریغوں کے باہر آ جائے اگر شدید تقاضی نہیں ہے تو تھوڑی دیر رک جائے ازان ہونے تک پھر اس کے بعد بیت الخلا میں جائے اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے کہ گھر کے باہر دیرہ ڈالنا دعوت کے لیے کیسا ہے ہوتا ہے گھروں کے باہر جو ہے کوئی چھوٹی موٹی دعوت ہوتی ہے تو بجائے شادی خانہ کرائے پر لینے کے گھر کے باہر ہی دیرہ ڈال دیتے ہیں خیمہ لگا دیتے ہیں اور پھر اسی میں دعوت ہوتی ہے جواب یہ ہے کہ اگر دیرہ مکمل راستے کو بلوک نہیں کیا کچھ حصہ دیرہ ڈالا ہوا ہے اور کچھ حصہ کھلا ہوا ہے تو کوئی حرش کی بات میں آنا جانا کھلا ہے لیکن مکمل راستہ بلوک کر رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی دوسرا راستہ اس کی جگہ موجود ہو اور وہاں کھڑے ہو کر رہنمائی کریں کہ بھائی یہ راستہ بند ہے اس راستے سے چلے جائیں یا لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے علاوہ ایک اور راستہ ہے چلے جائیں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو اجازت ہے لیکن کوئی اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے اب آنے والے کو بہت دور سے گھون کے جانا پڑے گا یا واپس جانا پڑے گا ایسے راستے کو بلا کرنا گناہ کبیرہ ہے جائز نہیں ہے تو لہذا ہم راستے کو دیکھ لیں کیسا ہے اس حساب سے اس کا حکم لگے گا پانچوار آخری سوال یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے اور روڈ پہ پانی بہتا ہے گاڑی چلاتے ہیں یا کوئی ہم پیدل چل رہے ہیں کوئی دوسرا گاڑی سے آ رہا ہے تو چھیٹے اچھل جاتے ہیں پانی کو تو کیا کیا جائے ناپاک ہیں یا پاک ہیں جواب یہ ہے کہ وہاں دیکھ لیں ہم وہاں کوئی مین ہول کا پانی بہ رہا ہے یا کوئی نجس اور نجاست والا پانی بہ رہا ہے بارش کے ذریعے ہی تو وہ پانی اگر اچھلا ہے تو دھونا ضروری ہے لیکن خالی مٹی کا پانی ہے وہ جیسے عام طور پر گاؤں دہات میں ہوتا ہے صرف مٹی کا مٹی آلا پانی ہے کوئی نجاست اس کے اندر نہیں ہے یہ ہے کہ تھوڑا گندے معلوم ہو رہے ہیں تو اس کو صاف کر لیں لیکن اس حالت میں نماز پڑے تو ہو جائے گی لیکن آدمی کو شک ہے کہ یہاں پاکی بھی ہو سکتی یا ناپاکی بھی ہو سکتی یا غلط پانی بھی بہ رہا ہے نجس تو ویسے میں دھو لینا زیادہ ضروری ہے جزاک اللہ خیر